دوستو ہم سب کی چاہت ہوتی ہے ہمارے بال لمبے ہو ہمارے بال گھنے ہو اور ہمارے بال میں ہو کالاپن آج میں آپ کے لئے ایک ایسی بہترین ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستو جس میں آپ کو بالکل بھی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی بڑھا آئرویدک نسخہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہم استعمال کرنے والے ہیں لال چھلکے والے پیاز کا آپ کو یہاں پیاز نہیں چاہیے دوستو پیاز کا استعمال آپ لوگ کھانے میں کریں آپ کو کیول چھلکے کا استعمال کرنا ہے ریڈ انین جو ہوتا ہے نا دوستو جو لال چھلکے جو ہوتے ہیں دوستو اس میں سلفر کی کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے بجائے سفید چھلکے والے پیاز کے لئے اور یہ لال چھلکے والے جو پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں دوستو اس میں دھیر سارے پوشکتتوں ہوتے ہیں دھیر سارے ویٹامین اور منرل ہوتے ہیں اور ہیئر فال کو روکتا ہے ہیئر گروت کو پرموٹ کرتا ہے گنجے پن کی سمسیا کو دور کرتا ہے پیاج کا چھلکا تو یہاں پر کیونلال چھلکے والے پیاج کو آپ کو چھلکوں کو الگ کرنا ہے اور پیاج کو آپ لوگ کھانے میں کام میں لے لیں آپ نے دیکھا ہوا جب بھی ہم لوگ پیاج کٹتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں آنسو آنے کا کارن یہی ہے کہ پیاج میں ہوتا ہے سلفر اور چھلکے میں بھی اتنے ہی بوشکتوں ہوتے ہیں جتنے کی پیاج کے رس میں ہوتے ہیں تو بالوں کے لئے بہت فائدے مند ہیں جن کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں یا بال عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں دوستو بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے روسی اور ڈینڈرف کی سمسیا ہے آپ اس رمیڈی کو جرور ٹرائے کریں بہت ہی زیادہ فائدے مند رہے گی دوستو آپ کے لئے ڈینڈرف کی سمسیا دور ہوگی ہیئر گروتھ ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں میں والیومیں آئے گا تو یہاں پر جب بھی میرے ہاں پیاج آتا ہے جب دو ایک کلو ہم لوگ لاتے ہیں پیاج تو اس سمیہ میں جب پیاج کو ٹوکری میں رکھتی ہوں اس کی صفائی کرتی ہوں پیاج کی تو اوپر اوپر کا چھلکا جو پورے سمیں ہوا میں اڑتا ہے ان چھلکوں کو میں نکال کر پولیتھن میں رکھ کے سٹور کر لیتی ہوں اور بس ایسے ہی میں نے پیاج کا چھلکا سٹور کیا ہے صرف اوپر کی پرت لینا ہے آپ کو پورا پیاج نہیں چھلنا ہے کہ آپ سوچیں ارے پیاج خراب ہو جائے گا ہمارا اوپر کی پتلی سی جو پرت ہوتی وہ لینا ہے گرائنڈنگ جار میں ڈال دیا ابھی آپ کو دیکھیں گرائنڈ کر کے دکھاتے ہیں ابھی کتنا جار یہ پورا بھرا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آپ دیکھے گا اس کی قوانٹیٹی بلکل کم ہو جائے گی کیونکہ چھلکیں ہیں فولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیس کے دکھا رہی ہوں آپ چاہیں تو بڑی اچھا فائن پاوڈر بنا سکتے ہیں تھوڑا موٹا موٹا پسیں گے تو بھی چلے گا اس طرح سے آپ آسانی سے گھر پر ہی اونین پیل کا یہ پاوڈر بنا سکتے ہیں جو کی ہمارے بالوں کو کالا کرنے بالوں کو گھنا کرنے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہے تو یہاں پر میں نے بھی یہ بنا لیا اسے سٹور کر کے رکھیں آپ کو دو سے تین چمچ کی ضرورت ہوتی ہیں باقی چھلکے کا پاوڈر کسی ڈبی میں سٹور کر لیں کوشش کریں یہاں پر آلیو آئل لیں دوستو آلیو آئل بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا پر انتو یہ دن نہیں ہے آپ یہاں پر سیس میں سیڈ آئل بھی لے سکتے ہیں تلی کا تیل تل کا تیل بھی لے سکتے ہیں نہیں ہے آپ ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں کوکوناٹ آئل جائے تر ہم سبھی کے گھر پر ہوتا ہے سبھی طرح کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے اور بالوں کے لیے اچھا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ناریل کا تیل آپ ڈال سکتے ہیں آپ نہیں تو سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ خوشبو والے کلر والے یا کسی پریزرویٹی والے تیل کا یا بہت زیادہ جڑی بوٹی والے آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے ایک کانچ کی ساف ستری بوٹل لی ہے اور اس بوٹل میں میں نے سارے لال چھلکے بھر دیئے ہیں پیاز کے آپ چاہیں تو جو میں نے آپ کو اونین پیل کا پاورڈر بنا کر بتایا وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر چھلکے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم پیاز کے چھلکے کو پیستے بیٹھ رہے ہیں نہیں ٹائم ہے آپ ڈائریکٹ پیاز کے چھلکے ڈال دیں بینا گرینڈ کیے اگر پاورڈر ڈالیں گے تو تیل ہمارا زلدی بنے گا کیونکہ پیاز کے چھلکے کا جو پاورڈر ہے وہ چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے نہیں کر پائیں آپ تو ڈائریکٹ پیاز کے چھلکے میں پوری بوٹل بھر کے تیل بھر دیں آپ دو تین دن تک لگا تار دھوپ میں رکھیں دھوپ میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک گرم پانی سے بھرے ہوئے برطن کے اوپر اس بوٹل کو رکھ دیں تاکہ پانی کی گرمی سے یہ تیل تھوڑا پک جائے ڈبل بوائلر میتھڑ سے پکا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیاز کے چھلکے کا جس کا میں نے پاورڈر بنایا تھا تورن بھی آپ تیل لگا سکتے ہیں نہیں کریں میں میرے پاس دو دن رکھنے کا دھوپ میں انسٹینٹ لگانا ہے تو پیاز کے چھلکے کا پاورڈر لیں ایک چمچ دو چمچ آلیوائل یا دو چمچ ناریل کا تیل یہاں پر میں نے آلیوائل کا استعمال کیا ہے آج اور یہ دیکھیں تو بڑی اچھا یہ مل گیا اس سے آپ مساج کریں بڑی اچھا اپنے سکیلپ کی مساج کریں کوئی ڈر نہیں دوستو پیاز کا چھلکہ بالوں کے لئے ایک آج دھی ہے اسی لئے تو آئیروید میں چھوٹے سائز کے لال چھلکے والے پیاز کا بہت مہتو ہے بہت سی دوائی کو بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اگلی ریمیڈی جو بتا رہی ہیں دوستو یہ تو میں نے آپ کو پیاز کے چھلکے کا تیل بتایا ہے دوسرا ہے تیج پتہ جس کا استعمال ہم لوگ کھانے کے سواد خوشبو کو بڑھانے کے لئے کرتے ہیں پرنتو تیج پتہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستو ہمارے سکیلپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے ہمارے سکیلپ سے ڈینڈرف کی سمسیہ کو دور کرتا ہے تیج پتہ ہمارے بالوں کو آپس میں علجنے نہیں دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو گنجے پن کی سمسیہ کو دور کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے تیج پتے کا تیل تو بے لیف جو ہوتی دوستو اسے بہت سے لوگ پانی میں اوبال کر اس کا ٹونک بھی بالوں کی جڑوں پر لگاتے ہیں یا پھر ایک کانچ کی بوٹل لی ہے جس میں میں نے آلی وائل بھر دیا پوری بوٹل میں اور کم سے کم پانچ سے چھے تیج پتے ڈال دی ہیں آپ یہاں پر تیج پتے کو باریک ٹکڑوں میں توڑ کر آپ تیج پتے کو گرینڈنگ جار میں ڈال کر پیس کر اس کا پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں بہت سے ویڈیو شیئر کیے ہیں جس میں میں نے تیج پتے کا پاوڈر بنا کر دکھایا ہے تو تیل میں پاوڈر ڈالیں نہیں ٹائم ہے تو ایسے کھڑے تیج پتے بھی ڈال سکیں اس بوٹل کو بھی آپ کو دھوپ میں رکھنا ہے دو سے تین دن تک تاکہ تیج پتے کے سارے نیوٹریئنٹس بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستوں اس تیل کو آپ بالوں پر لگائیں ہیئر فال ہو رہا ہے بال بہت خراب ہو چکے ان میں بھی جان آ جائے گی تو پیاج کے چھلکوں کا تیل بتایا ہے تیج پتہ جو کی بہت سستہ آتا ہے ہم سب اسے بہت آسانی سے خرید سکتے ہیں اور بالوں کے لیے بے لیف بہت فائدے مند ہے انٹی مائکروبیل انٹی فنگل پروپرٹی ہونے کے کاران یہ ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے ہمارے سکیلپ سے کسی بھی طرح کے انفیکشن کو بچاتا ہے تیج پتے کا تیل تو پیاج کے چھلکوں کا تیل بن گیا ہے آپ چاہیں تو اس پاودر کو چھلکے کے پاودر کو ڈال کر دو تین دن دھوپ میں رکھیں تورن بھی استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی سے بھرے ہوئے برتن کے اوپر رکھیں تاکہ پانی کی گرمی سے تیل تورن پک جائے ویسے بھی ہلکے گنگنے تیل سے ہمیں اپنے سکیلپ کی مساج کرنا چاہیے اس تیل کو زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ تیل خراب نہیں ہوگا اس تیل کو لگانے سے آپ کے سر کی خجلی بلکل ہی دور ہوگی آپ کے سر میں یعنی روسی ڈینڈرف کی سمجھ سے وہ دور ہوگی آپ کا ہیئر فال کم ہوگا اور سانچ ساند دوستوں پیاج کے چھلکوں کی بہت زیادہ میڈیسنل ویلیو بھی ہے ہماری ہیلتھ کے لیے جتنا پیاج فائدے مند ہے اسے کئی گناہ زیادہ پیاج کا چھلکا پیاج کے چھلکے بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے تو اس طرح سے میں نے آپ کو دو طرح کے تیل بتایا ہے اس ویڈیو میں دوستوں تیج پتے کا تیل اور پیاج کا چھلکوں کا تیل آپ اس تیل کو جرور بنائیں جرور لگائیں کوئی ڈر نہیں کہ آپ سچینے میرے بال خراب تو نہیں ہوں گے یہ دونوں چیزیں ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو اس طرح سے تیل کو تھوڑا سا لینا ہے الگ کٹوری میں نکالیں ساری بوٹل کو گندہ نہ کریں اور پھر دھیرے دھیرے بالوں کی جڑوں پر لگائیں اچھا مالش کرتے ہوئے لگائیں رات بھر تیل لگائیں آپ چاہے تو صبح ہیئر واش کر سکتے ہیں شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پرنتو رات بھر تیل کو لگائیں تیل کی مالش ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں ہمارے ہیئر سیل کو نریشمنٹ ملتا ہے پوشن ملتا ہے اور جس سے بے سٹرانگ ہوتی ہیں اور بالوں کا جھڑنا رکھتا ہے بہت پاورفل میڈیسنل آئل ہے دوستوں تو آپ تیج پتے کا تیل بھی بنا کر لگا سکتے ہیں پیاج کے چھلکوں کا بھی تیل جو تیل آپ سے بنیں آپ ضرور لگائیں اور بالوں کی کیئر بہت کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں ایک آملا ڈیلی کھائیں دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں گا ٹپس ٹھیئیٹر چینل کو سبسکرائب کریں